بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان یونس باٹ حاضر ہے ناظرین سیاست پر جڑی ہوئی خبریں اس پر تضیعہ پیش کریں گے ملک میں جو مجودہ صورتحال ہے اس پر باتشیت کریں گے میرے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر ناظر ملک صاحب موجود ہیں سینئر صافی ہیں ایک عرصے سے سیاسی بیٹ بھی کر رہے ہیں اور سیاست پر تضیعہ بھی پیش کرتے ہیں ناظر ملک صاحب اسلام علیکم ناظر ملک صاحب ایک تو میاں نواشی بڑے مترک ہو گئے ہیں ایک روز قبل انہیں پارٹی کا صدر بنایا گیا آج انہوں نے کوئی اجلاس بھی طلب کر رکھا تھا بجٹ کے حوالے سے اس پر باتشیت کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں دیگر بہت سی خبریں ہیں جی ناظر ملک صاحب جی بلکل ایتا ہی ہے ناظر صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ان میں ایک نئی قوت آگئی ہے پریزڈن بننے کے بعد کیوں کہ وہ بلکل ڈن ہو گئے تھے اور بلکل بیک گرونڈ میں چلے گئے ہو گئے تھے ان کی کیوں حسیت نہیں چلے گئے بولنے کی اس لیے ایک تو انہوں نے اپری پارٹی کی جو سیر تھی وہ سکیور کی ہے دوسرا یہ ہے کہ اب وہ ان کی ایک اہمیت مستمع قنون کے صدر ہے لہٰذا اس لیے انہوں نے آج مارٹون میں بجر کے حوالے سے اجلاس لایا تھا جس میں ساگزہ مریم نواز اور مزیراعظم چھباشی صاحب شریک تھے اس اجلاس میں انہوں نے جو پارٹی جلائے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے دونوں کو صفحت اتاعت کی ہے پنجاب کو بھی اور مرکل کو بھی کہ عوام بہت وجہ دیا جائے مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے مہنگائی کم کرنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے کیونکہ جو روٹی کی قیمت کم کی گئی ہے مریم نواز اس میں ابھی تاک کامجاب نہیں ہو سکی نام بھی بہنگا بک رہا ہے روٹی بھی بہنگی بک رہی ہے جس سرکاری نوٹیفیشن کر دیتے ہیں اپنی طرح سے اپنے نمبر بنانے کے لیے لیکن اس میں کامجاب نہیں ہو رہے اور میں آپ کو جائے تظیر ہوں کہ نواز شیف جہیں نہیں کھڑے ہوں گے نواز شیف آپ حکومت کو سہرہ دینے کے لیے باہر آدھ خود باہر آئیں گے اور فارم پوڈیس سرامن کی جو حکومت ہے مرکز میں اور پنجاب میں اس کو فل سپورٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے جو کالتابٹ اور حملے کی ہیں عدلیہ پر اور عمران خان پر اس سے ان کے ازائن فل کے سامنے آگئے ہیں جو اب وہ خموش بیٹنے والے نہیں ہیں ناظر ملک صاحب میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بڑی سمجھ دار ہے وہ ان کی چاپنوسی میں نہیں آئے گی پاکستانی عوام انہیں اٹھا آٹھ فروی کلیکشن میں بلکل ریجیکٹ کر چکی ہے اب یہ جو مزی کہیں آپ دیکھیں کہ اب جب سے میاں نواز شیف نے ایک روز قبل اٹھائیس مئیز کے موقع پر اپنی صدارتی جو ہے وہ سیٹ لینے کے بعد تقریر کی تقریر ان کی ایک منٹ کی تھی خیر بڑا تیاری کی گئی بڑے کروڑوں پہ کے اشتیار دیئے گئے لیکن اصلا ہیرو کو اس میں نظر انداز کر دیا گیا اب بھی سوشل میڈیا پہ لوگ میاں نواز شیف کی نہیں ڈکٹر عبدالقدیر کی تصویریں سینڈ کر رہے ہیں اور لوگ انہیں شیم شیم کر رہے ہیں لوگ اب ہر چیز کو جانتے ہیں ان کے آنے سے حکومتوں کو پہلی بساکھیوں پہ چل رہی ہے خیر جو بھی کریں عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے دوسری جانب نظر ملک صاحب یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے پیسے لینے ہیں پاکستان کے تیارتی کے سارے میں اضافے کی پیشکوئی کی گئی ہے تو اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جناب ملک میں صحیح سے استحقام آئے جو کہ آ نہیں رہا تو دوسری طرف ایک روز قبل جو شباہ شیف نے تقریر کی تھی وہ بھی عدلیہ پہ ایک حملہ تھا کہ ہمارے عدالتوں میں جناب کالی بیڑے موجود ہیں تو اگر کوئی دوسرا شخصی بات کرتا تو تہین عدالت کے ذمہ میں آجانا تھا تو خیر یہ ساری وہ چیزیں ہیں تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شیف کے صدارت سمالنے کے بعد ملک میں کوئی مہنگائی کام ہو جائے گی یہ بلکل ایسا نہیں ہے نہ ہی مہنگائی کام ہوگی وزیراعظم نے جو کٹا کھولا ہے کہ عدلیہ میں کالی بھیڑے ہیں اب ان کو بتانا پڑے گا کہ جو شریف کوڑ کہتے تھے نہورہ کوڑ کو اب اگر میرے سے فیصلے آ رہے ہیں تو ان کو کالی بھیڑے لگ رہی ہیں یہ تہین عمیز بیان ہے عدلیہ کہ وہ علیہ شہر میں حال شاید اس پر کوئی پرائیم نسٹر کو تہین عدال کا نوٹر ستے ہونا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے عدلیہ کو ان انفاظ میں کیوں بلائے ہیں ایک چیز دوسری بات جائے کہ جو آپ نے آئی ایم اف کی بات کی ہے یہ بات آن رکارڈ ہے جو اور انگیر پہ ہمارے دیرے خرانوں میں چاہیے ہیں جس وقت اس بار کا جو بجٹ ہے ہم آئی ایم اف سے لیں گے اور آئی ایم اف کا بنایا وہ بجٹ ہی ہم پر لازو ہو اگر اس بجٹ میں کیا کیا وہ کریں گے یہ آپ کو بہو بھی علم ہو رہا ہے جس طرح کے آئی ایم اف کے تیور ہیں وہ کوئی شیور دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بیلی کے ایس پٹرول کی قیمتیں بھراؤ ٹھیک ہے اور بھرائی جائیں اب ان کے بھراؤ کیا چاہ رہا ہے اگر انہوں نے پیسے لینے آئی ایم اف سے تو ان کی شکایت مان نہیں پڑے گی اس سے نہیں ہٹا جا سکتا نہ یہ بیلی کم کر سکتے ہیں نہ یہ گیس اور پٹرول یہ آئی واش کری ہے چام دنوں کے لیے جس طرح اعلان کیا ہے اب بتایا جارہا ہے جی جی تم سے پٹرول سفتا ہو جائے گا جی آئی واش کری ہوگا چام دنوں کے لیے ہوگا ہے اس کے بعد ایک سنم چالنس پچاس ہے کہ یہ پٹوڑ بڑھائیں گے اور سب کی چیخیں نکلوا دیں گے باب یہ ہے کہ ہم ان کے اقزمات سے ان کے دعووں سے یا ان کی جو بھرگ ماری اس پر نہیں جا سکتے مولد کے معاشی حالات تب تک نہیں ٹھیک ہوں گے جب تک مولد میں سیاسی استقام نہیں آئے گا سیاسی استقام کے لیے آپ کو پسند جو قیدی نمبر آر سو چار ہے اس کے ساتھ معاملات کرنے پریں گے اور اس کا اشارہ مقدمات کے حالے سے ناظر ملک صاحب آپ نے بات کی پنڈی میں ایک صافی کی جانب سے درخواد دلوائی گئی ہے جس میں عمران خواہ پر آرٹیکل سکس بگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ نے اداروں کے خلاف بغاوت کی ہے یا اداروں کے خلاف ہر سازائی سے کام لیا ہے تو یہ پہلے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا جو سیاسی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ شاہ ملک ریسی حوالات میں جیل میں قید ہیں اور ان کی تقیباً تمام مقدمات میں نوہ مائی کے مقدمات میں زمانتے ہو سکی ہیں اس کے باوجود ان کو آج مقدمات میں تو باڑا جرس کا لیا گیا ہے نوہ مائی کے یہ کہ پنجاب کبھیلہ دو دن پہلے تین دن پہلے اجلاس ہو ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مزید سپسائم دینا ہے اور مزید جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات جو پیٹی اے یہی دعویٰ کری گئے جوٹے اور بے بنیاد مقدمات ہم پر قائم کر دیئے گئے ہیں یہ کلی اس لیے ہے کہ بانی پیٹی اے کو ان کے ساتھیوں کو کچھ اور حصہ لنبا کے لیے ان کو جھیڑ میں رکھا جائیں اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جیسے پیٹی اے باہر آنے والے ہیں ان کا صرف ایک دو مقدمات رہ گیا ہیں آج ایک سائفر کا آناتہ فیصلہ انہوں نے آج جو تھی کل جو تھی انہوں نے اٹھائیس کی ویسٹوٹی دی وہ فیصلہ نہیں آ سکا میرا خیال ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ آج کل تک مدوقہ ہے وہ فیصلہ آ جائے گا اسے بات بانی چکی ہے کہ جو زمانتیں ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں ان کو جیسے آنے سے کوئی نہیں دوستا ایک تو بات یہ ہوگی دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحبی طرف دی گئی ہے اس طرح کی بے بنیاد درہاسیں جس طرح مجیلی اللہ کے پی کہتے ہیں ایک ہی قائم میں مجھے آٹھ نو جگہ پاکستان میں ظاہر کر کے تو میرے پر مزمار بنائے گئے ہیں جس طرح ستم جوید اندر ہے اور اس پر بھی ایک ہی وقت میں میاں والی میں بھی حملہ آور تھی سبودہ میں بھی وہ حملہ آور تھی اور دہور میں بھی وہ حملہ آور تھی اتنا کہ یہ ہیں ان کے مقدمات تو دعوتوں کو مہنری کر لیتے ہیں اس کو لمبہ لمبہ بسیش کے اس کو آگے سے آگے آگے سے آگے لے جاتے ہیں تو یہ فستائیت کے حکمدے ہیں یہ زیادہ دینے چلتے ہیں کیونکہ اقدار میں جب انسان ہوتا ہے اور اس کی جو ہوتا ہے اکل اور شعور جو ہے نا وہ اقترار کے نشہ میں فتم ہو جاتا ہے وہ سنجدگی سے سوچنے والی بات نہیں ان کے پاس رہتی اچھا ناظر ملک صاحب صورتحال جو جنرلسٹ کے ساتھ ایک پھڑا شروع ہو گیا ہے جو صحافی تنظیمیں ہیں وہ مسلسل اتجاج میں حد کے عزت بل پر جو سندھ کورٹ کی عدالتیں ہیں انہوں نے تو مقیدہ کہہ دیا ہے کہ آپ جتنے بھی رپورٹر جو کورٹس کی رپورٹیں کرتے ہیں انہوں نے کہہ جی آپ اپنی رپورٹنگ جاری رکھیں اجازت دے دی کہی ہے تو دیگر صوبوں میں ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا تو ایک تو آپ پیپل پارٹی کی بیٹ بھی کرتے رہے ہیں تو پیپل پارٹی اس میں یہ تو کہتی ہے کہ حد تک ہم جناب جنرلسٹ کمیونٹی کے ساتھ ہیں لیکن دوسری طرح گلانی صاحب جو لاہور میں آئے تھے وہ ہر لحاظ سے یعنی کہ مسلمی قنون کی جماعت کا جس طرح بتاتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں ہر کام میں ان کو جو ہے سپورٹ کریں گے جو بھیل ہیں وہ پاس کریں گے ایک طرح وہ بیار یہ دے رہی ہے کہ ہم جناب حد کے عزت بھیل کی حد تک جو ہے وہ جناب جنرلسٹ کے ساتھ ہیں صحابتی یونین کے ساتھ ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کسی جگہ پر بحقبران جماعت کو مسلم لگ نور کو نراضی کا ٹکس ہے یہ ایک سیاسی بیانبازی ہے کبھی بھی یہ بھیل کو اپوز نہیں کریں گے گورنرکس پر دست کر دیں گے اگر انہوں نے صرف آپ نے اوپس سے ادھر چالنے کے لیے اس کو واپس پہ دیا تو جاری بات ہے حکومت اس کو واپس پہ دے کہ گورنرکس کو دوبارہ داتین کے اندر وہ خانون لاغو ہو جائے گا یہ جو حکومت ہے جس کے صدر زداری صاحب ہیں اور چیرمنٹ انٹرینٹ ہیں اور صرف پارٹی ہے مرکب میں اور پاک میں وہ مسلم لگ نور کے ساتھ دی جائے جب ان کے کام ہو رہے ہیں اور اس سے آگے چال کے گلانی میں لہور میں کہا ہم تو ملکب سنجاب کی کمیٹی بھی قائم کر دی ہوئی ہے وہ تو حکومت میں آنے کی باتیں کہا رہی ہیں تو وہ ایک ادھر بل پر وہ کمیٹی بل پر سنجاب کمیٹی بھی مناس ہونے نہ کریں گے یہ بل ہوگا اگر یہ یعنی کہ جب یہ قنون بنجھے گا تو اس کے بعد اس کا غزت نوٹیفکیشن آئے گا اس کے بعد اس کو عدالتوں میں چلنج کیا جا سکے گا ہمارے جو آخری ہوپ ہے وہ عدالتے ہیں اور عدالتوں سے ہمیں لے ملنے کا کوئی فیشن یقین ہے یہ جو فارم فوٹی سیون والے سارے ایک زیادہ کٹھے ہوگئے ہیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے نہ ہی یہ ملک کے لئے کام کر رہے ہیں نہ ہی کون سے لئے کام کرنے ان سے فرزاپی کو پر چاہیے تھا اور بھوٹو کو چاہیے تھا یہ وہ لے رہے ہیں اور ان جوائے کار رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کار جب اٹھائی میں اس کا وہ لہور میں تھا تو آپ پدا آئیں کہ ایک پارٹی کا جلا تھا اس کے لیے لہور کی تمام انتظامیاں بیورو پریسی جبتی کمیشنر کمیشنر پولر وہ سارے اس چاہ پو چوبن تھے اور اتنی بھاڑی تداز میں نفی تائنہ تھے جیسا یہاں پر ملک کا سربراہ آرہا ہے ملک سربراہ آتے ملک سربراہ تو تھا ذریعہ پاکستان تھے تو ذریعہ پاکستان کی جنا بات سربراہ سربراہ ملک سربراہ صاحب یہ ہمارے لیڈر آپ کو پتا ہے کہ پروٹوکول کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے میاں نواز شیئی کے ساتھ زیادتی ہوئی پہلے آپ نے ساکم نصار صاحب پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے زبردستی نکال دیا پھر بیک نا ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ وہ رائیوینڈ کے چھوٹے سے گھر میں رہ رہ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ جناب اس کو زبردستی پاکستان سے باہر بیج دیا پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ جناب 2017 میں پارٹی صدر بھی نہیں رہنے دیا گیا پھر ان کے ساتھ کتنی زیادتی کہ جیتا ہوا الیکشن انہیں ہر باہر دیا گیا تو زیادتی ہیں تو اگر ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں تو اثر بندے کی طرف جائے نا باج 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 جس جو نے کیا تم نے کیا تم تقریر کریں گے تو یہ سٹیبلشمنٹ کو بڑے آڈے آتھ ہوں لیں گے تو انہوں نے سٹیبلشمنٹ کو کوئی آڈے آتھ ہوں نہیں لیا انہوں نے کوئی سٹیبلشمنٹ بچے کی ہم ہوتی ہے تو یہ تو خیر سارا کچھ نظرانداز کیا گیا ہے میاں نوازشیر کٹ کٹ والے انسان ہیں تو انہوں نے بھئی کچھ کیا ہے بھئی وہ مانتے ہیں میں ایک جیز بڑے گھوٹھے ان کے ٹریب بھی موقع ملتا نوازشیر اور مریم نواز یہ بہت انتقامی ہیں ان کے اندر تھے انتقام اور بھوٹھانی ختم ہو رہا بس نہیں چالتا یہ بکھی اور دھیر کے راحت ملک صاحب آپ کو پتہ ہے جس کی جناب مہون منت یا جس کے جناب سہارے یہاں تک پہنچے ہیں ان کے جو خالق تھے کرتا درتے تھے جناب محترم عزت ماب جنر زیول اکساب تو جناب یہ جماعت اس کی پیدا بار ہے تو وہ خود پاکستان پیپلز پارڈی کے آپ کو پتہ بڑے انتقامی تھے انہوں نے پیپلز پارڈی کے لیے کیا کچھ کیا جلاوات کیا کتنی سزائیں آپ کے سامن ہیں تو یہ بھی تو انہی لوگوں میں سے ہے جس کے اس ایسے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تو پھر یہ انتقامی کاروئی ہیں تو کرتے رہیں گے یہ بلکل ایسا ہی ہے آج بولتے نا جو جو بجرہ ہمارے سپیر دونے کیتے وہ آئے تکلی دوہ راتے نا اچھا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ خاص بیانی دیں گے کوئی بات کریں گے ووٹ کو عزت دو کیا پھر یہ بات ہندہ کسی میٹک کے لیے رکھ دی گئی ہے اچھا یہ مسلم لیگ نون کے اندر جو اپنی ان کی سیاست ہے جس کی ویڈ مسلم لیگ نون کی پیچان ہے اسی وجہ سے جناب کافلی کس سے علیدہ ہوئی تھی اسی وجہ سے جناب خاکان ابحسین سے علیدہ ہوگئے ہیں جو زبیر محمد زبیر کراچی والا مفتا اسماعیل چوری نصار ان کے جناب اپنے پارٹی کے اندر رکھنے کی بڑے پڑے کرتا سیاستدان ان سے علیدہ ہو گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے میں آپ کل بات ہو اسی میں آپ کو بتاؤں کہ 10 یارہ پیپر لیے گئے کاغذر اپنے نامزدگی کے اور انہوں نے ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ چلو آئی باش کے لیے چلو ایک دو بندوں کے کاغذر نامزدگی جمع دھا دیتے پھر ہمیں مقابلہ مصب کیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کا الیکشن تھا تو کیا کاغذی صاحب بلکل خموش رہیں کہ کاغذی صاحب نے تو بڑا چیئرمن بیسٹر گوھر کے بنے پر شور کیا تھا کاغذی صاحب مطمئن کرنے کے لئے پی ٹی ای نے اپنے پارٹی لیکن وہ نہیں مار رہا 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 اب یہ ایک الیکشن کا ڈھونگو گئے نا جنواز صدر ہو گیا صدر دیکھیں آپ چال جا پر صدر کمیشن جو سکر سلطان آج جاری میرا خیال چیلنج ہوگا میانواز شی والا بھی کوئی پیٹی آئی کی جانب سے یا کوئی عام پاکسوانی شہری یا امران خان نے ایس سے بابر کو رکھا ہوگا ہے جب الیکشن کراتے تو چوہا نکلدہ ہے وہ آگے وہ کہتا مجھے طرح آز جی پیر تیرا کو لینا نہیں دینا نہیں نا تیرا اس کا اطلاع لے کر عدالت آگے چل پرتی ہیں تو یہ بات ہے کہ سسٹم جو ہے نا وہ بان سائیڈ ہے وہ آپ عدلیہ کو جیسے آج شباشر نے کہا ہے کہ کالی بھیریں تو جو ان کے ساتھ ہیں ان کو وہ کیا کہیں کہ سفیت بھی رکھیں گے وہ آئین و قرون اور یہ بڑا میں نہیں خیز بیان میں آپ کو بتاؤ جیسے ہی نواز شبان پارٹی کے قدر بنے ہیں وہ دوات خود وزید اعظم ہیں اور ایسا بیان دینا میری سمجھ سے بالا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو عدلیہ اور سیلوشمنٹ کے ساتھ سب اشباشر نے اتنا کے سلاح سب اتنا مجھے شاہد ہے کہ اچھا اب ملک ریاض کی گرفتاری کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہیں ملک ریاض کا کراچی والا دفتر سوری پنڈی والا دفتر سیل کر دیا گیا ہے پنجاب پولیس کی بڑی بارین افری ان کے ساتھ تھی جب وہاں نیب نے جاری کیے گئے ملک ریاض بیرون ملک پہ ملک ریاض کی گرفتاری ایک وقت سے سن رہے تھے ملک ریاض کو وعدہ ماف گوا بنانے کے لیے نئی پر سن آرہی ہے ابھی تک آ تو نہیں سکی لیکن سننے میں آرہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ ڈالا جا رہا جناب ملک ریاض کو ریاض کرنے کے لیے گئے تھے ملک ریاض کی جو کیس تھا اس میں ریاض کرنے گئے تھے اور آپ پتہ ہے کہ اگر وہ ریاض ہو جاتے ہیں تو یہ اصل میں زرداری کی کوشش پر ایک بم مار رہا ہے حکومت نے اور نیاب کو اس کے اوپر نہیں معافی چاہتے ملک ریاض پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ 190 جو ملین پونڈ والا کیس ہے اس سمیت عمران خان کے خلاف جی جی اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے ایک نیاب پھٹا ڈال دیا اس کے نیاب کے کیس بنا کر نا یا چھاپے دلو آخر تو وہ جو زرداری کوشش کارے تھے اس کو ثبوت کرنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ملک ریاض زرداری کے ہاتھ ساتھ چلی یہ اصل میں زرداری کی کوشش پر انہوں نے بانگ مارا اور جتنا ملک ریاض زرداری کی سریعی ہے اتنا ہی نیاب نواز سریعی کیونکہ اس کے بیٹھے سینواز کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں اور پھر یہاں بھی بات ہے کہ اتنا طاقت بہت پیسے والا بندہ ہو جو کہ تمتے بناتا اور گراتا ہو اس پر چھپا پرجنا یہ بڑا لمح سکلی ہے کیونکہ اسٹیلشمنٹ تو اس نے اپنے اتنا دار جو بھی اسٹیلشمنٹ سے جنرل ٹیاد ہوتے وہ جار جے سیدھا بیریہ ٹول میں جوانی کاف دیتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے وہ آنے والے دنوں میں کھولے گا یہ کوئی آسان بات نہیں ملک صاحب جب آپ اپنی کاروباری شخصیت کو اس شیٹنگ ہو رہی ہے لوگ بہت زیاد سولر پہ چلے گئے ہیں سولر کا جو لولی پاپ دیا گیا تھا آپ لگوائیں ہم آپ کو جو ہے وہ سورت میں فیور دیں گے وہ بھی قیمت نہ ہونے کے برابر کر دی گئی ہے گرین میٹر لگانے کا جو وہ اس کو پرائیوی 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 بزنس من کو آپ ہراپ کریں گے اس کو پکریں گے اس پر کیسے بنائیں گے تو باہر چانے والی سمایہ تاری میں کسنا آگی گی وہ تو مطاطر ہوگی سن لہذا ان کو خوب نہیں سمجھ آری ہم نے پیار کرنا اور کسی کرنا چاہیے جو ان کے جین میں پھوچ جو پھر اس کو چھاپا مار لیکن وقتی فائدہ ہی چلی آپ لانگ سم سم کر بی رہے ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ ملک ریال کسی چھاپا مار رہا 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 کہ زبداری اس معاملے کو سیتر کرنے جا رہے تھے تقیبا یہ سیتر ہونے مالا تھا صرف ان کی کوش کوش کرنے اور ایتھائی ایتھائی کا رفاف دیکھتے ہیں وہ میرا خیال مشکل میں پاتھ جائے گئے میں نہیں ہو پائے گا کہ کس طرح ہمیز کو آگے لے کر چھلیں یہ تو سوچنے والے کو سوچنا چاہیں کہ ملک میاسی فضاء ہو کے اپنے بھی ملک اندر سرمایہ کری کری ہیں برونی سرمایہ کار بھی فضائم میں جو ہمارے سرمایہ کار ہیں وہ تو یہاں سرمایہ نکال کے بنگلہ پر جا رہے ہیں وہ تو دوسرے ملکوں میں سرمایہ لے کے جا رہے ہیں تو دل دیا تو ملک پالسی پر جاتی ہیں جو لو سرمایہ کری کرتے وہ ریاست پر ساتھ کرتے ہیں اور ریاست کی سرمایہ جو پالسیاں ہیں وہ 86 پالسیاں بن جاتے اچھا ناظر ناظر ملک صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہے مہنگائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی غریب پر کوئی نہ ٹیکسس کی صورت میں نیا بوئی سامنے آجاتا ہے اسازہ جہاں ایک ٹیچر ہے جن سکولوں میں ان سکولوں کو جنا پھیکے پر دینے اور بیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پہلے کسان سڑکوں پہ تھے اب اسازہ سڑکوں پر آنے والے ہیں ملک کی بڑا لبریز ہو چکا پاکستان عوام بڑی سمجھ دار ہو گئی ہے وہ ان کے سارے چکر مکر سمجھ تھی ہے یہ ٹھائی مئی کے آ کے جناب دن جو کچھ مرضی جس کو مرضی صدارت دے دے جس کے مطلق مرضی الزام لگا دے ساکم نصار کو انہوں نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے ساکم نصار سے میری ملاقات ہوئی تین دن پہلے تو ہمارا ایک صافیوں کا وفت گیا تھا ان کے گھر پہ انہوں نے کہا میں تو اس بینج کا حصہ نہیں تھا پھر انہوں پہلے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا تھا ملک کو معاشی طاقت بنائیں گے یہ پیسہ تو پہر سے لائیں پہلے ان کا پیسہ کون باہر سے لائے گا یہ دو خاندان جو مسلط کر دیئے گئے اس ملک پر عوام کا مطالبہ ہے ان سے پیسہ بھی باہر سے مگوائی جائے یہ تو کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ سے بھاگ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو ان کے کوئی حمدردی نہیں نہ ان کا پاکستان میں علاج ہے نہ ان کا پاکستان میں جناب کوئی کاروبار ہے اب تو یہ کاروبار بھی باہر لے کر چلے گئے ہیں اب تو ان کے کیا ہے اگر ان سے بات کر لیں جی ذوکرنطار صاحب اسلام علیکم جی جی الحمدللہ ذوکرنطار صاحب مسلم ریگ نون کے صدر بن گئے امیان واش شیف ایک دن پہلے ان کو صدر بنا دیا گیا پارٹی کا وہاں اس دوران نہ تو جناب کوئی آپ کے جو ملک کے ہیرو تھے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر ان کا ذکر آیا نہ اخبارات میں ان کی کوئی فوٹو آئی سارا کریڈ مسلم ریگ نون کے جو نئے صدر ہیں وہ لے رہے ہے حالان کہ اس وقت کہہ رہے تھے جناب امریکن صدر کو انہوں نے کہا تھا میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کی بات نہیں مان سکا مجھ پہ دباؤ اتنا تھا مجھ یہ دماغ کرنے پڑے اس وقت تو یہ معافی طرف مانگ رہے تھے تو ان حالات میں جب ہم اپنے ہیرو کو نظر انداز کریں تو عوام نے تو سوشل میڈیا پر جتنی میں نے دیکھ ہے تصویریں جاری کی ہیں جناب راکٹر عبدالقدیر کی جاری کی ہیں ان کے حوالے سے کوئی پارٹی کے چند لوگوں کے کوئی اپریشییڈ بھی نہیں کر رہا تو جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے اس کا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی ہمارا حال ہے ہم کس طرح ملک گربت کا شکار خاکان عباسی پہلے ان سے علیدہ ہوگئے مفتا اسماعیل ان سے پہلے علاقہ ہوگئے مفتا اسماعیل خاکان عباسی کے علاوہ چوری خاندان جتنا بھی ہے اگر کاف لیک بنی تھی تو ان کی وجہ سے بنی تھی انہوں نے مرودی سہ سے شروع کر رکھی ہے اور آپ کے سامنے چوری نصار ان سے نراز ہیں تو مسلم بھی قنون یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شیف کی پارٹی ہے تو یہ لوگوں کو اب ان چیزوں پر بڑی سخن نفرت ہوگی ہے پاکستان عوام کو شافیہ اس ٹولے کو بری طرح ایجیک کر چکی ہے 8 فروری میں تو اب اس صدر بننے سے پاکستان کو کیا فیدہ ہوگا دیکھیں بار صاحب پاکستان کو فائدہ میں آتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤ بارک دینے آئے گا ساتھ میں کوئی ڈوکرال آئے گا گا لے آئے گا کوئی اور کچھ لے آئے گا یہ چیز انتر چیز پلاہٹ ملنے جناب پلاہٹ خیر نہ بڑے پلاہٹ بہت بڑے مالک نے پہلے جناب بلکل 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 سیگیس نوٹ کرتے ہوئے کوئی بڑا ڈیسین لینا ہو چھوٹا ڈیسین لینا ہو اور نواز شریف کی اپروو لیتا ہے مریم نواز جو بھی اگر لیتی ہیں کسی قسم کا کوئی ڈیسین تو وہ ان کی اپروو کے بغیر نہیں ہوتا تو اس سے کوئی فرق تو پڑھنا کوئی نہیں ہے کہ لیکن ان کو یہ بیسک گھولے بھول رہے ہیں کہ پبلک میں ان کے روٹس جو ہے وہ نظر کہیں نہیں آرہی یہ بلکل سہاروں کے اوپر چل رہے ہیں آج کی بھی سارا جو شو تھا اس پہ بھی انہوں نے جسے یہ ہی کہہ لیں کہ بڑی محنت کر جن کو راضی کر رہے ہیں ان کو مزید راضی کر رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن نواز شریف کو الیکٹ کر میں کا دن تھا اور جو آج مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شباز شریف صاحب ہیں وہ پرائیم مستر آف تا کنٹری ہیں اور وہ اپنے کنٹری کی ٹاپ عدلیہ کے اوپر جن ان کے بارے میں کہا نہیں جاتا کہ جناب اپنا ڈیسین تو کوئی ہوتا نہیں ہے تو پرائیم نیسٹر آف تا ٹائم کو اس طرح کا بات نہیں کرنی چاہیے جی نواز شریف کو ہی کرنے دیتے نواز شریف نے صرف ساکت نصار کو ہی پکڑ لیا اس کے علاوہ تو ان کی حمد نہیں پڑتی کہ میں پہلے جو میں بیسوں تقریروں میں جنرل باجوہ کا ذکر کر گیا ہوں تو حمد کر ان کا دوبارہ سے بھی نام لے لوں تو زبان ان کی تھراتی ہے اب نوٹس کریں نا آج کے دن بھی ان کو عمران کی آدھانا شروع ہو گیا اچھا زلکر انتار صاحب بات کر رہے تھے دوبارہ انتار صاحب سے بات کرتے ہیں جی درکر انتار صاحب السلام علیکم جی آپ جاری جاری جائے پلیز آپ بات کانٹین ہو گیا میں کہ رہا ہوں کہ یہ جو فورم تھا اس فورم کے اوپر جو وہ ری الیکٹ ہو ہیں تو وہ بتاتے کہ ہماری پارٹی جو ہے فبری آٹھ کا الیکشن میں اچنی بری پرفارمنس کیسے ہوگی ہم سے اور ہم نے اب دوبارہ کیا جو کریکٹیف میجر یا کریکٹیف کورس آپ کرنا ہے اس کے بارے میں جو جنرل کونسر کے میمبر وہاں پہ بیٹھے تے ان کو ڈیریکشن بتاتے ان کو وہی بتاتے جو کہ پہلے وہ پرچار کرتے آئے ہیں دو ہزار سترہ میں جب ان کو نکالا گیا اس سے لے کے یہ دو ہزار بائیس سکھ یہ ایک ہی ان نے رٹا لگا ہوا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور جو ہے سیاست سیاست اور یہ سیاست سیاست دانوں کو کرنی چاہیے اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے تو یہ اب بتاتے کہ ہم نے چونکہ یہ ووٹ کو عزت دو کو چھوڑ دیا ہم نے اس کو ردی کی ٹوپری میں پھینک اس کے بعد جو عوام نے ہمارا حال کیا فیوری کے الیکشن میں یہ تو ریالیٹی ہے نا اگر یہ بات کرتے جس دن یہ بات کریں گے یہ پیزنٹ بن گے آج بات بہت بہت سے ٹاپک ہیں میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سیاست دان نہیں ہے آپ کو پتہ یہ مارشال دور کی پیدا وار ہے وہ نوابضہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں نوابضہ کیا گیا جب سعودی رب آگ تو اس نے بڑا خل خلا کہا تھا یہ سیاست دان یہ تاجر ہیں انہیں سیاست سے کیا پتہ اگر یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہوتا یہ سارا سرمایہ یہاں سے اٹھا کے بروری ملک لے جاتے ان سے اگر پیپل پارٹی دیکھیں اس کے پیپل پارٹی ہے تو اس کا نام بلاور بٹو اور زرداری ہے اس کی وجہ سے ہے دیکھیں کیسا انہوں نے اس کی ورہست پہ قبضہ کیا ہے بٹو خاندان کی اولاد اس پہ قابض نہیں ہوئی بٹو خاندان کی زرداری خاندان اس پہ قابض ہو گیا صرف یہ صورت آپ آپ دیکھ لی نا یہی تو فرق ہے امران خان نے اپنی بہن کو جناب چیئرمن نہیں بنایا امران خاندان میں سے کسی کو گوھر کو لے آئے ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر کسی کو لے کے نہیں گئے بانی پی ٹی جس پہ آج ہلزہ مات کی بڑی بچھار کی جا رہی ہے تو انیس سو ٹھانوے میں ایک بڑی قیمتی گاڑی انہوں نے جناب اسٹیلیا میں جیتی تھی ورڈ کپ کے بعد تو اس وقت جو گاڑی دی گئی تو گاڑی انہوں نے اسی وقت فروخت کر کے اس کے پیسے شوکت خانم کو دے دیئے تھے باتیں تو بڑی کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اپنی پراپٹی بیج کے لوگوں سے پیسے لے کے کل ایک بات کر رہے تھے کوئی کہ عمران خان کی ملاقات پر پیسے رکھ رکھ رہا تھا آپ فیس رکھ 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 بات ہوتی ہے نا اس کو اندر بیٹ کے موقع دیں کہ وہ اندر بیٹ کہ ہم نے جناب ڈیم بنانا ہے پیسے دے دیں یا ہم نے اتار پیسے دیں تو دیکھنا لوگ کتنا جوگ در جوگ پیسے دینا شروع کر دیں گے لیڈرشپ یہ ہوتی ہے تو بات کر رہے تھے کہ ملک ریاض کی قرفتاری کے لیے جناب آج ایک دن پہلے دفتر میں چھاپا پڑا پنجاب پولیس کی گاڑیاں ساتھ تھی جب ہمارے کاروبار شخصیت کو اس طرح گراہ کیا جائے گا وہ پاکستان میں نہیں ہے برنی ملک ہیں تو وہاں دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے ملک ریاض کے علاوہ پاکستان میں یا ادروائز جو اور لوگ ہیں کس کس نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دوئے ملک ریاض کے پیسے میں ہاتھ دوئے جنب کس نے اپنے برے ٹائم میں پیسے لے کے کاروبار نہیں کیا تو مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی کہ وہ اتنا بڑے پیسے والا مندہ عمران کو سزا کے چکر میں یا عمران کو اندر رکھنے کے چکر میں اپنے کسی دوست کی بندہ قربانی دے رہی اچھا حضور صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک صافی سے درہاز دلوائی گئی ہے آرٹیکل سکس لگانے کے لئے بانی پنڈی جنب وہ بلکل ہے اور ایک ایس پی کی آفیس جو ہے وہ اس کے اوپر پوری وہ کر رہے ہے کہ جی یہ عبداری کی ہے عمران خان نے اور آرٹیکل شے لگتا ہے اس کے اوپر جنب پوائنٹ یہ ہی ہے کہ کون سی عدالت سے ان کو کنوکشن کروائیں گے سزا کہاں تو دلوائیں گے اس کو آپ جوڑ لینا کالی بیڑوں کے ساتھ جو شباز شریف نے کہاں بلکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے بھونگے مقدمے بنا لیں جس کے اوپر مرضی اور ججز اس کے بعد جو ہم نے مقدمہ جالی بنایا وہ عدالت سرخم کرے اور کہے جی اس کو سزا دے دیتے ہیں آپ انہیں پتا ہے کہ میرٹ کے اوپر بات ہونی ہے تو تب ان کو لگتا کہ ہمارا یہ پریش ڈالنے کے لیے کالی بھیڑوں سے لے کے ہر طرح کے ٹیکس جو ہیں جی جی تو اس کے بات ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کے حوالے سے ہماری مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کا بھی کوئی خاطر خاص نتیجہ تو نہیں نکلا گیا نتیجہ تو اس وقت نکلے گا کنٹری آپ میں لڑا ہوگا جس طرح محاملات ہو ہیں وہاں پہ لوکل سرمایہ کار نہیں ٹکھتا آپ لوکل سرمایہ کار یہاں سے بھاگ رہے سے بھاگ رہے ہیں تو یہاں پہ باہت سے آگ کس نکل کرنا ہے یہی تو بیسک چیز ہے جو ان کو سمجھ جانی چاہیئے مطلب جو اس کنٹری کو رول کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی بڑی بڑی انا ہے تو وہ کنٹری کنٹری کمپرومائز ہو رہے کنٹری کمپرومائز ہونے کا مطلب ہے کہ عام پبلک سفر کرے سارے جنتے میں اب تین مہینے ہو گئے مریم نواز کو بنے ہوئے تو وہ بھی خاص تبدیلی لے کر نہیں آ سکی پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جناب بزدار خٹو ثابت ہوئے تھے وہ کوئی ملک کی سمت کو درست نہیں کر سکے پنجاب کی سمت کو میرے خیال اس میں تھوڑا سا شاید آپ خلقہ پھلکہ کریٹ ضرور دے دیں گے پی ایم ایم نون کی گورنمت کو مریم نواز تو ایز شو پیس ہے نا وہ خود کہتے ہیں کہ نواز میں گائی کی بات نہ کر رہا ہوں اور قیمتیں تھوڑا کنٹرول میں آئی ہیں چاہے وہ آپ کی یار وہ قیمتیں کیسے کنٹرول میں آئی ہیں آپ دیکھے نا میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ذرکن صاحب کاشت کار کو آپ نے دی آپ ادھر بھی تو دیکھیں گندم چار ازار مجورٹی نے چوبیس سو دیکھیں جب گندم دیں گے تو ایٹو میٹک جو چار ازار پانچ ازار میں گندم آتی تھی اس کی قیمت تو اٹیک یاد ہی رہ گئی ہے تو روٹی کی قیمت تو خود بخود کم ہوگی ہے تو آپ ایک طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روٹی کی صورت میں ریلیو سامنے آ رہا ہے نہ آپ کو پیٹرول کی صورت میں ریلیو سامنے آیا نہ میڈیسن کی صورت میں آیا روٹی کو سستہ کرنے سے کام تو نہیں چلے گا خالی روٹی سستی کرنے سے ملک پیٹرول سستہ ہو گیا جو انتہائی ضروری عدویات ہیں جن سب سے بڑا اشیو سپوری اس درک فیرین جلی عدویات کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ انہوں نے جو 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 منسری میں لگے ہیلتھ کی وہ ان کی توجہو اس پہ ہوتی نہیں ہے جن بھی جسے کہنے کاسمیٹک پہ زیادہ ان کی توجہو کہ مطلب ایک چھاپا مار کے میڈیا کو لے جائیں اس پہ بتا دیں لیکن ان گراؤنڈ وہ ان کے کام کچھ ہو رہے ہے تو یہ بڑا ان فورشنیٹ ہے پورا ہیلتھ سیکٹر جو ہمارا ہے تبائی میٹی پڑی ہے آپ ہسپیٹل کی لے میں پبلک سیکٹر ہسپیٹل کی بات کر رہا ہ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے بلکل ٹوٹل اگنوڈ ہے اور وہ جو تسویر بنانے کے لیے اور یہی مریم نواز صاحبہ کہ جی میں گھر میں جا کے دو پیشنٹ کو جا کے جی ان کے گھر دبائی ہیں جا رہی ہیں جی کی کینسر کے پیشنٹ ہیں تو وہ اس ٹائپ کا کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ ایک دن کی اکٹیویٹی کر کے اگلے دیس دن تک سوشل میڈیا پہ چلاتے رہتے ہیں ان چیزوں سے جب نہیں نکلیں گے گراؤن لیول پہ چینج نہیں آئے گا پوزیٹیو نہیں آپ بات ہی کر رہے ہیں کہ یہ دکھاوے سوشل میڈیا پہ پی ٹائی کے طاعت ہم نے کیسے کر میں تو وہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی لڑائی جو ہے وہ نہیں لڑنی چاہیے عوام کام مانگتی ہے کام کر دکھائیں آپ نے کوئی کسی ایک شعبہ کو بتا دے کوئی ریلیف دیا ہو کوئی ایک شعبہ بتا دے آپ مزدور کا شعبہ لے رہے مزدور کے پاس کسانوں کا شعبہ لے لے آپ انویسٹی جنرلسٹ ہیں اور اگر آپ اس میں چیک کریں کروڑوں کا بجٹ ہے سوشل میڈیا کا جو نہ صرف پرائیویٹ لی بھی منجز کر رہی ہے صرف اور صرف جسے کہتے ہیں بیٹھ سکون کریں آپ ان چیزوں سے نکلیں آپ جب صحیح معنی میں ڈیلیور کریں گے تو آپ کی پیلیسٹی بیٹھ ہو جائے حد کے عزت بیل پر انہوں نے قدگن لگایا ہے آپ کی تنقید کریں گے تو آپ اپنی سرا کریں گے تو انہوں نے ہر چیز بند کرنی ہے جزیز کو برداشت نہیں کر رہے جزیز کی وہاں پہ ریپورٹنگ کرنی ہے میڈیا نے کیسے برداشت کر سکتے ہیں سند آئی کوٹ نے تو اجازت دی ہے کہ آپ اپنی ریپورٹنگ جاری ان کے جو بیکرز ہیں بوری لے کے آئے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی خبر تذیعہ بھی ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے خلاف ہو رہے آج جی آپ ٹریبونل میں آج کیس کریں اور پھر تین ملین یعنی تیس لاک رویہ آپ جربانہ بے کریں آپ جتنا ٹریٹیکل ہے آج سونو سے پہلی تی لاک پہ پہ آج ٹھیک ہے رہے آپ بلکل صحیح بات آپ کی تو آپ چار من پہ سوچیں کہ یار میں 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 نے ان پہ تنقید کرنی ہے کوئی یہی کوئی ریپورٹ نکال لیں تو آپ نے ایک ریپورٹ نکال لی تو آپ کو اپیسیشن کم ملنی ہے تیس لاکہ جرمانہ پڑ جانا ہے جی ایسے ہی ہے ٹھیک کہہ رہے آپ تو اس کے لئے آپ جب ٹریبیورل جائیں گے تو آپ کو دو لاکہ وکیل بھی چاہیے ہوگا اس کیس لڑنے کے لئے ٹھیک کہہ رہے آپ بہت مسائل کا شکار ہے ماملات ضرور شکریہ آپ حالات پر تفسرہ کیا اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اپنے میزبان یونس پارڈ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان